بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک میر چینل اکرام اربل ٹیوب تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اولاد کے حصول کے لیے محرم الحرام کے مہینے کا ایک انتہائی طاقتور آز مدہ وظیفہ آدھ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ آج سے کچھ دن بعد محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے محرم الحرام کے مہینے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانہ پر بہت مظالم ڈائے گئے جن کو آمت مسلمہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی مسلمان قیامت تک آل نبی کے گرانے پر کیے گئے مظالم پر آنسو بہتے رہیں گے محرم الحرام کے دوسرے مہینوں پر بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے چار مہینوں کو حرمت والا کہا ہے اور ان میں سے حرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اس مہینے میں عبادت کا عجر و ثواب عام مہینے میں کی گئی عبادت کے عجر و ثواب سے کہیں زیادہ ہے اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں تو مزید ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک روکیسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے اوفیشل یوٹیوب چینل اکرام مہربل چیو پر پہلے دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ اکھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے کرے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو فرنٹ محرم الحرام میں آپ ان دعاوں کے مانگنے کا بھی احتمام کریں جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہوں یہ مہینہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے جو کوئی بھی اس ماہ میں سچے دل سے دعا مانگے گا اللہ تبارک وطالعہ ضرور با ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اس لئے بے اولاد لوگ زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں اور اولاد کے لئے تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد جو بے اولاد میاں بیوی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں جوہنا اس وظیفہ کو کریں تو انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی اور ان کو اولاد نرینہ اتا اللہ تعالیٰ کرے گا تو کرنا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت ہے جس کا نام ہے صورہ فاطر کی آیت نمبر اکتالیس اس کو آپ نے سات بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے صورہ رحمان پڑھیں ایک بار صورہ رحمان پڑھنے سے پہلے اور اس کے آخر میں آپ نے گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے اولاد کے لئے دعا مانگنی ہے آپ نے اپنی حاجت جو ہے اس کو مانگنا ہے انشاءاللہ اس عمل کرنے سے آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اگلے محرم الحرام کے مہنے سے پہلے ہی آپ کی جہنا حاجت پوری ہو جائے گی آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور بازرور عزمائے گا یہ بہت ہی آزمدہ وظیفہ ہے تو یہ تھا آج کا وظیفہ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تو ہمیں یاد رکھیں نیکسٹ ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقا